پاکستانی آدمی نے دہشت مچا دی پچ منٹ میرے زندگی کے سب سے لمبے پانچ منٹ تھے اپڈیٹ فلم اللہ اور انہ سو سیتالی سے جڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے آمیر خان کے پروڈکشن میں بن رہی اس فلم سے سنی دیول کے ساتھ ان کے ریال لائپ بیٹے کرن دیول نظر آنے والے ہیں بتا دیں کرن نے سال دوزار تیرہ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا ان کی پہلی فلم یملا پگلا دیوانا ٹو تھی جو باکس آفیس پر بری طرح فلوپ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے فلم پل پل دل کے پاس اور بیلے میں کام کیا حالانکہ یہ دونوں فلمیں بھی باکس آفیس پر فٹ نہیں ہو پائیں آمیر خان نے لاہور 947 کا اپڈیٹ دیتے ہوئے بتایا کہ کرن دیول اس فلم میں جاوید کے کردار میں نظر آئیں گے آمیر نے کہا میں بہت خوش ہوں کہ کرن دیول کے جاوید میں کردار کے لیے اتنا اچھا اوڈیشن دیا ہے کہ معصومیت اور ایمانداری انہیں اس کردار کی بھومی کا عادہ کرنے میں بہت مدد کرے گی کرن نے اس کردار کے لیے سچ میں بہت میند کی ہے پہلے آدھی شکتی کے ساتھ ورکشوپ کی اور پھر راج کے ساتھ ریہرسل کی بتا دیں جاوید اس فلم کا بہت اہم حصہ ہے مجھے یقین ہے کہ راج کمار سنتوشی کے نردیشن میں کرن یہ کردار بہت اچھے طریقے سے نبھائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر اگر آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں سنی دیول اور کرن دیول کے علاوہ اس فلم میں بولی وڈ ایکٹریز پریتی زنٹا اور شوانہ آزمی بھی نظر آنے والی ہیں ابھی تک پریتی یا شوانہ کے کردار کے بارے میں زیادہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے آپ کو بتا دیں فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے اور سنٹو سیون جی نے حال ہی میں کونس میں پی ارے اینزی نیکس ریٹریبوٹ میں سملت کیا گیا لاہور نسو سیتالیس کی سینی میٹو گرافی کا کام کاش تمہار رہی ہے اگر خبروں کی مانے تو بہت جلد ہی آپ کو اس کا ٹیزر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ سبھی لوگ لاہور نسو سیتالیس کے لیے کتنی زیادہ ایکسائیڈڈ ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیا یہ فلم ہٹ ہوگی یا پھر فلوف یہ بھی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں بولی ووڈ سے جوڑی اسی طریقی کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جہل